نمسکر دوستو میں ہوں راج شورون آج میں اپ کو ایک ایسے کو اپالا سے ملانے جا رہا ہوں جو پیسہ سے لائر ہے اور لوئر ہوتے ہو تو بھی اس ویوسائی کو انہوں نے کیا اور آج اس ویوسائی سے وہ لاکھ روپے مہنیں کے کم ہارا ہے تو دوستو آج جانیں کہ انہوں نے بس پرکار سے اپا ہو کار منہ conscient اس ویوسائی سے کنٹ لاغ روپے مہنے کے کم کم ہے آج انہوں کے پاس شکلوں گائے ہیں تو جانئے آج ان کے انگوز کو میرا نام پیش پالی یاد ہوئے پیتا جی کا نام جوگا نام بھی یاد ہوئے یہ جو گائیں ہیں یہ شروع سے ہی اس کا بزنس کرتے آ رہے ہیں شروع میں جیسے ایک تھی پھر دو تھی پھر بڑھ کر کے آج انکیسنگ کیا نیر باوٹ ستر کے لگ بگ ہے میل کلڈ جو ان کی ہے وہ پندرہ لیٹر سے سٹارٹنگ ہے پرسٹ جو دیانت ہوتا اس میں پندرہ لیٹر ہے دن اس کے بعد میں جب دو جون یا تی جون بیٹھتی ہے پندرہ لیٹر سے سٹارٹنگ ہے پندرہ لیٹر سے سٹارٹنگ ہے پھرسٹ ٹائم میں اس کے بعد میں جیسے 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 گروہ کرتی جائے گی ویسے ملکی ہیلڈ بڑھتی جائے گی تو ابھی پرزن ٹائم میں آپ کے پاس کتنے کاو ہے اس ٹائم پر لگ بگ ہیں پچیس جیسے آپ نے بتائی کہ 25 لیٹرز دودھ یہ دیتی گائے تو ان کا کوئی دیسی اپائے دودھ بڑھانے کے لیے ملک کے بہت سارے سے گائی ہوتی ہے جو پہلی سیزن میں دودھ زیادے دیتی لیکن سیکنڈ سیزن میں دودھ کم ہو جاتا ہے تو ان کے لیے آپ کیا کرتے ہو دودھ کم نہیں ہوتا ہے ان کو ہم ہمیشہ ہی جو ہے وہ گھر پہ جو باجرہ گیاں مکہ یہ جو پیدا ہوتی ہے اس کو مکس کر کے اس کا دلیا بناتے ہیں جو آپ کے سامنے یہاں بنا رکھا ہے وہی دلیا کھلاتے ہیں اس کے علاوہ جو کیلسیم کی چیز ہوتی ہے نے ریفیشنسی آتی ہے اس کے بیانی پر دودھ زیادہ دودھ دینی پر تو اس ٹائم پر کچھ سمجھ کے لیے تو اس میں کیلسیم ہم چالو رکھتے ہیں کہ کیلسیم میں only orkal پی آتا ہے دانا اچھا وہ کیلسیم ہم اس کو دیتے ہیں اور ویسے نیچورل کیلسیم بھی ان کو ملتا ہے یہاں ملک کاکڑا اور جو کھر ہے وہ بھی میکس میں دیتے ہیں بیسے آپ بھی کوئی دیشی اپائے ان کے لیے دیشی اپائے تو یہ یہ کہ مطلب ہے ان کی بڑیہ پیداوار لینے کے لیے آپ کو ان کو بھنٹا وگر آئیے دنگ سے دینا پڑے گا دیکھ بال ان کی بڑیہ کرنے پڑے گی اور ان کا ساپ سپائی کا جان رکھنا پڑے گا جب یہ زیادہ دے پائے تو ان کو سردی گرمیوں اور بڑساس سے بچانے کے لیے کیا کرتے آپ سردی گرمیوں کے اندر تو پیٹ کی چھائے میں بانتے ہیں سردی گرمیوں کے اندر جو ہے وہ کورڈ ایریا ہوتا ہے اس کے اندر بانتے ہیں ان کو جن سے تھنڈی آواز چلتی ہے وہ نہیں لگے ان کے اور پالا پڑتا ہے تو وہ اس کے اوپر نہیں کھلے بھی نہیں بانتے ہیں تو پانی کتنا ٹائم پلاتے ہیں ان کو پانی تین ٹائم پلاتے ہیں سردی گرمیوں میں دو ٹائم پلاتے ہیں گرمیوں میں تین ٹائم پلاتے ہیں سبح مولنگ میں دو پہر میں اور شام پہر میں تو سرم یہ بتائے کی جسے ان میں گاہوں میں کون سا روگ آتا ہے کومان کون سا روگ جس کی ہمارے کو ویسیج دھیان رکھنی ہوتی ہے کومان اس میں بارش کے ٹائم تو آپرا آنے والا روگ آتا ہے بارش کے ٹائم تو گرمیوں میں ہے تو تھوڑا سا گرمی کی وجہ سے ٹیمپریچر آتا ہے بارش ان میں بکھارا جاتا ہے جیادا کرنی ہونے کی وجہ سے ٹائم پر اپائی کرتے ہیں جسے کسی گاہ میں ہاں پر آ گیا تو آپ گہر ہو لوبائی کیا کرتے ہیں گھر ہو لوبائی میں اس کو جانتا ہم یوز لیتے ہیں گھڑ اور میٹا سوڈا میٹا سوڈا اس ٹائم پر بنتے میں کیا ہے جیسے اس ٹائم پر بارش ہے تو بارش کے ٹائم پر گاش میں کیڑے مکوڑے اگرہ لگائے ہوئے ہوتا ہے نمک اور میٹھا سوڈا ہمیشہ چلو رہتا ہے جسے گائے کا جو ڈائیزیسن ہے وہ بگڑتا لہی ہے اور اندر اس کے جو ہارمین سوگار اور جو کلسیم اگرہ وہ ریڈیوش نہیں ہوتا اس کے لاؤں کئی اور روک سلطلی تار دیتے ہیں اس کے لاؤں ایسا نہیں کیا شڑا کے لاؤں جسے گاس ہے وہ شڑا کے لاؤں یا اس میں شفید فنگس ہوتی ہے فنگس والا گاس نہیں ہوتا چاہیے آج جو بازرہ ہے بازرے کے اندر تو شفٹے آ جاتے ہیں اوپر بڑا جاتا ہے اس میں بارش سے گوند ہو جاتا ہے ایک تلکہ گوند کیمیکل تائب کا گوند ہو جاتا ہے یا اس کو آپ ڈالو گے تو گاہ بیمار ہو جائے گے اس سے بند بھی بڑ جائے گا اور دودھ بھی کم ہو جائے گا اور کسی بارت کا دیان رکھنا ہوتا ہے ان میں بس اس بارت کا دیان رکھنا ہوتا ہے کہ ان کے کھانے کے اندر تو ایسا کوئی چیز نہیں جائے جسے ان کو مطلب ڈی ہائیڈریشن ہو کر کے آپرا آ جائے یا بیمار ہو جائے یا لائے گرنے لگ جائے یا ٹیمپریچر آ جائے مین تو ساپ سپائی کا اور اس کے جو پھیڈ ہے اسے کا دیان رکھو پھر کچھ نہیں ہوگا آپ کو یہ ویہوسائی کرتے ہو کتنا ٹائم ہو گیا یہ تو جو مان کے چلو کہ جب کشان کے گھر میں جنم دیا ہے تو تھوڑا 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 تو شروع سے ہی ہے آپ کی یہ مائنڈ میں کیسے ہے سر کہ یہ ہمارو کوئی کاؤو کا بیوسائی سب سے بیسٹ رہی ہے دیکھے کشان ورگ میں اس سے زیادہ بڑیا کوئی دندہ ہے نہیں کھیتی کا جو پیتاوار ہے وہ بھی مائنس میں جاتا ہے اور یہ جو دودھ کا دندہ ہے یہ سب سے بیسٹ دندہ ہے کشان ورگ کے لیے یا دی پڑا لکھا آدمی بھی اس کو کرتا ہے جس کے پاس میں کوئی جوب نہیں ہے تو اس میں 50% بچت ہے یہ آپ دنگ سے اس کو مینٹین کرو گی ابھی آپ مانتلی انکم کتنی ہو رہی ان سے مانتلی انکم ہے نیر آباؤٹ لاکھ روپے کی ہے جس میں ان کا جو خانے کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 50,000 کے لگو ہو جاتا ہے تو سر ہمیں بتائی جسے اب ان کی بچڑی بگرہ ہوتی ہے تو کتنے ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے گائے یہ اٹھارہ مہنے میں شمن لے دیتی ہے اب دنگ سے اس کو کھلا ہوگے دودھ اس کو ایک دو مہنے تک دنگ سے دودھ پلا ہوگے جو اٹھارہ مہنے کے اندر بچڑی تیار ہے تو اس کے لئے کیا کرتے ہو اب ان کی khurat ان کی خرات ہوٹا گیا شن venے تک تو ماں کے ساتھ پورا کھنا کھاتی ہے جیسے بانٹھ کھا رہے ہے اس کے مندر تو وہ بھی بانٹھ کھائے گی اچھا کھانہ کھائے تو وہ بھی اچھا کھانے کھائے حسidan جیادہ چھے مہنے تک اس کا دیکھ بھول اچھے کرنے پڑتے ہیں چھے مہنے تک اس کو دودھ کی اس کے بعد میں اس کو اچھا خریٹ سے ہی ہے چارے گیالا ہوا اب جیسے یہ بچڑی ہے یہ بچڑی ہے تو یہ اس کی ماں جو ہے وہ دوسری شیکنڈ بچڑی ہے وہ چھوٹی ششٹر ہے اس کی وہ کڑی ہے جو اور یہ بارہ مینے کی ہوئی ہے اور یہ مجھے امید ہے کہ یہ ابھی شمن کھانے کے لیے تیار ہے لیکن میں اس کو ابھی کم سے کم چار پانچ مینے چھوڑوں گا یہ بارہ مینے کی ہے اچھے ونیئر کی ہے ونیئر کی ہے دین اس کے بعد میں اس کے بعد جشٹ وہ بندی ہوئی ہے وہ ہی ہے وہ جو بندی ہوئی ہے چھوٹے بندی دوستو یہ بیوڈی آپ کو کیسے لگا سبسکرائب کیجی کمینٹس کیجی فیر ہم نے بیوڈی دی ساتھ آجیر ہوں گے تب تک لیے نمسکار وکے بھائی